موسیقی 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 جائر تو مدو کیا ہی صدارت کا عزاج بھی بخشا صدر ہونے کا میں تو سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ مصطح شعورā startups اور ندیم صدیقی صاحب ہیں اس کے جہاں ہوں ہمیں بیٹھا ہوں وہ عصر میں وہ حقدار زیادہ تھے بہرل میں پہلے ایک غزل سناوں گا چند اشار اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم پیش کر لیا جی ہے تار غزل کے اشار سنیے کہ کیونکہ آج آئینہ شہری مجموعہ اس کا اجرہ بھی ہوا ہے تو مجھے اتفاق سے اپنی غزل ایک یاد آگئی جس کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے شروع اسی سے ہوتا ہے کہ آئینے کے سامنے جانے سے کترانے لگے آئینے کے سامنے جانے سے کترانے لگے ہم کو دل کے زخم چہرے پر نظر آنے لگے آئینے کے سامنے جانے سے کترانے لگے ہم کو دل کے زخم چہرے پر نظر آنے لگے روشنی بن کے تو آیا تھا تیرے جانے کے بعد روشنی بن کے تو آیا تھا تیرے جانے کے بعد جگمگاتے شہر بھی آنکھوں کو ویرانے لگے جگمگاتے شہر بھی آنکھوں کو ویرانے لگے اور کون سی رتھ ہے اسے کیا نام دینا چاہیے کون سی رتھ ہے اسے کیا نام دینا چاہیے ہم تو کھلنے بھی نہ پائے تھے کہ مرجانے لگے کون سی رتھ ہے کون سی رتھ ہے اسے کیا نام دینا چاہیے ہم تو کھلنے بھی نہ پائے تھے کہ مرجانے لگے اور ہو سکے تو کھول رکھو ذہن و دل کی کھڑکیاں ہو سکے تو کھول رکھو ذہن و دل کی کھڑکیاں کیا پتا کہ سم سے تازہ ہوا آنے لگے کیا پتا کہ سم سے تازہ ہوا آنے لگے اور اس کی عادت ہی نہیں ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا پھر بھی ایک آواز تو دینا وہ جب جانے لگے اور حالان کے مجھ پر اندھیرے میں ہوا حملہ مگر حالان کے مجھ پر اندھیرے میں ہوا حملہ مگر مجھ کو سارے حملہ آور جانے پہچانے لگے حالان کے مجھ پر اندھیرے میں ہوا حملہ مگر مجھ کو سارے حملہ آور جانے پہچانے لگے اور مقتہ سنیے کہ ایک نشیلی کیفیت میں تم بھی ہو ڈوبے ہوئے اور تم بھی کیا احمد وسیعہ شوق فرمانے لگے آئینے کے سامنے جانے سے کترانے لگے اب نظر سنیے اس کا عنوان ہے دنیا کتنی سمٹ گئی ہے دیکھیں ایسا ہے جہاں ہماری اور قدریں ختم ہو رہی ہیں وہیں خط نویسی خط لکھنا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے وہ انگلیاں جن میں قلم ہونا چاہیے تھا جو کاغذ پر رواں ہوں ان میں اب موبائل ہوتا ہے اور لیکن وہ ایک جذباتی وابستگی جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اس طرح ایک تمدل ایک تہذیب ختم ہو رہی ہے تو یہ اس نظم کا عنوان یہی ہے دنیا کتنی سمٹ گئی سنیے کہ پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے تب سچمچ ایسا ہوتا تھا چار طرف پھیلی دنیا کو نقشے میں دیکھا کرتے تھے اسی لئے تب خط لک لک کر دوری دور کیا کرتے تھے کاغذ پر کالے حرفوں میں خونے دل بھیجا کرتے تھے دھڑکن سے دھڑکن کا رشتہ ایسے جوڑ دیا کرتے تھے خط کا جواب نہ جب تک آئے دن تاریخ گنا کرتے تھے کاغذ پر کالے حرفوں میں خونے دل بھیجا کرتے تھے دھڑکن سے دھڑکن کا رشتہ ایسے جوڑ دیا کرتے تھے خط کا جواب نہ جب تک آئے دن تاریخ گنا کرتے تھے لیکن اب تو یہ دیکھا ہے ہوا کے کھلکے جھوکے سے سب کیلنڈر موڑ جاتے ہیں دن کیا سال بھی اڑ جاتے ہیں دن کیا سال بھی اڑ جاتے ہیں برطی تاروں کے گھیروں میں دنیا کتنی سمٹ گئی ہے اب دوری کے پل سے گزرنا لوگوں کو منظور نہیں ہے اور کاغذ پر جذبات سجانا دنیا کا دستور نہیں ہے اب دوری کے پل سے گزرنا لوگوں کو منظور نہیں ہے کاغذ پر جذبات سجانا دنیا کا دستور نہیں ہے کیونکہ اب پورا پچم کو لمحوں میں جوڑا جاتا ہے کیونکہ اب اتر کا چہرہ دکن کو موڑا جاتا ہے کیونکہ سارا فاصلہ پل میں ہلو کہو تو مٹ جاتا ہے اور خط لکھ کر بھیجو تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے مہا زا 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 زا